بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم والہم صدقتاً تطاہرہم بہا و تزکیہم وصل علیہم زکاة اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں اللہ کی طرح بھی درود کی نسبت وہ رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں صلی علی محمد وعلی آل محمد تو اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو اور خود بھی پڑھتا ہے جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالی کہا رہا ہے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تُو درود پڑھو اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تُو ان کے لیے دعا کر آپ ان کے لیے دعا فرمائیں تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں سَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاطَكَ سَقَنُمْ لَهُمْ آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی جو آپ کا درود ہوگا دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا تو اللہ تعالی نے زکاة فرض کی وہ بہت تھوڑی فرض کی پہلی امتوں پر تھی سو میں دس روپے اور ہماری ہے سو پر دھائی روپے اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے پھر کہا اس میں سے دھائی روپے دے دو دھائی ہزار دے دو اگر استعمال ہو جائے تو کوئی زکاة سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکاة ختم ہو گئی اور بیاسی دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے بیاسی دفعہ اور اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پر خرچ کریں پھر اللہ تعالی نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی حصہ تو خرچ کیا کرو میرے نبی نے ترغیب دی سبقہ درہم ایک روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ایک لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بڑ گیا تو صحابہ نے عرص کی وہ کیسے بڑ گیا تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس دو روپے ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے جس کے پاس دو روپے تھے اس نے ایک روپے اللہ کے نام پہ دے دیا اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے ایک لاکھ دیا جس نے دو میں سے ایک دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا جس نے ایک لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی ہزاروں حصہ دیا جب تولہ جائے گا تو ایک روپے کا وزن ایک لاکھ سے بڑھ جائے گا اور اس کا ایک واقعہ بھی حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ساری زندگی موقع نہ بن سکا طبو کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کوئی عثمان رضی اللہ تعالی نے دس ہزار لشکر کا سارا سامان تیار کیا ان کی سواریاں ان کا راشن راشن کے لیے تھیلے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیئے اور تین سو دینار اوپر دیئے تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ تین سو دینار پڑے تھے یوں اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کے یوں فرما رہے تھے مَا عَلَى عُثْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ بَعْدًا عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کارٹ سکتا ہوں آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں گا تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے عبو بکر نے جھاڑو بھیر دیا جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لے آئے جب دونوں پروپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حیث عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی عبو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی لہٰذا حیث عمر بڑے اتمنان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے میں قربان جاؤں اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے مدرسے میں چندہ دینے جائے کہا جی مولی صاحب یہ ایک لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے آگے مولی صاحب کہیں پیشے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کہے گا اے وی واپس کرو وہ مہن تو توڑی نہیں آتے کیونکہ کوئی چکر لگتا ہے کہ دوسری وہ ٹھیکے دار مگر علی شاید ابھی پچھے کتنے پہن یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں مولی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجی رسیب بسم اللہ پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو یہی اس موقع کا سوال ہے لیکن اللہ اور رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے تو میرے نبی نے سوال بدل دیا فرمایا عمر ما خلفتا وح وح عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو عمر تو وہیں دھڑم ہو گیا کہا میں گیا سوال سے ہی وہ پتا جائے کہ بعد میری کلی اڑ گئی گئی وکٹ عمر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک یہ دونوں الفاظ ہیں پیچھے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو پہلے حضر عمر بڑے جھوش میں کھڑے تو پہلے اگر ہم دھیلے ہو گئے کہنے باجی آدھا چھوڑا ہے آدھا لائیا پھر آپ نے کہا اب آبا کر ما خلفتا یا ما ترکتا لے اہلک تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے آیا تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا تو اس پر عمر کہلنے کے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگلی سنو اپنے کپڑے بھی دے دیئے اور ایک ٹارٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا تو جبریل آئے کہنے لے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹارٹ کوں پہنے ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لئے یہ پہنے ہوا ہے تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے مجھ سے راضی تو ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے میں تو اتنا سفر کر کے آئے ہوں حالانکہ بھی چار دن پہلے میں بارہ ملکوں کا دس ملکوں کا سفر کر کے آئوں ساری ہڈیوں میں درد ہے میں اس لئے آئے ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے آپ سارے اس لئے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہے گئے راضی ہو تو ابو بکر کی چیخیں دیکھیں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میرے بھائیوں بہنوں زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں ہم مجرم بن کر قیدی بن کر تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا کسی کو فقیر کسی کو مالدار مالدار کا شکر کا امتحان لیا فقیر کے سبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا سبر دیکھے گا مالدار کا شکر دیکھے گا اور جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا زوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور کپڑے گھر گاڑیاں یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلام ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسوط وہ ساڑھی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی ایک لاکھ کی ہے وہ تو مجھے پچھتر ہزار میں مل گئی بڑی سستی مل گئی خوش ہوکے ڈرائیور کو بتا رہی ہیں تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا وہ آگر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا تو میربانی کر کے کاروبار بڑا مندہ ہے تو میرے پاس تو گنجائش نہیں میرے ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں وہ تمہاری مدد کر دے گا جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاک کے چوریاں قتل و غارت شروع ہوتے ہیں جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے تو زکاة ایک بہت بڑا عمل ہے ڈھائی فیصد تو فرض ہے اور زکاة دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاں بخیل بھی نہیں سخی بھی نہیں ہے بخیل بھی نہیں یعنی وہ بخل کے ملک سے نکلایا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی ڈھائی روپے پہ ایک پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا بخیل گا بخش واقعا بخش ڈرب گا موسیقی